بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر آڈینس میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آئی ٹی ایڈوکیشن ڈاٹ پارم یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ گوگل کلاس روم کے حوالے سے کچھ اس کا یوز شیئر کروں گا بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نان کمپیوٹر سائنس کے جو ہوتے ہیں وہ جب گوگل کلاس روم کو یوز کرتے ہیں چونکہ آج کل ساری اس کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں تو آسائنمنٹس بھی جو ہے نا وہ پیچرز جو ہیں وہ آن لائن سینڈ کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو اپنی ہینڈ ریٹن آسائنمنٹس کو بھی سکین کر کے آن لائن سینڈ کرنا پڑتا ہے یا اگر وہ آسائنمنٹس بناتے ہی آن لائن ہیں تو وہ وہ کس طرح سے سینڈ کرتے ہیں تو ہم ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کس طرح سے جوائن کریں گے اپنے کلاس روم کو اور کس طرح سے اسے یوز کریں گے یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کسی بھی کلاس روم کا جی تو لنک پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اگر آپ نے گوگل کھولا ہوا اپنا کوئی اکاونٹ تو وہ آ جائے گا ادروائز آپ کے پاس موبائل میں دو آپشنز آ سکتی ہیں کہ کروم میں کھولا جائے یا کلاس روم کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیا جائے دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کلاس روم کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر دیں جو بھی آئی ڈی آپ کا لگا ہوگا اس آئی ڈی کے ساتھ آپ نے لاؤگ ان کرنا ہے اگر لاؤگ ان ہوگا تو یہ والا پروسس آپ کو نہیں ملے گا ڈائریکٹلی وہ آپ کو کلاس میں لے جائے گا اور اس طرح کا منیو آپ کے سامنے آئے گا دیکھیں جی اب تو میں نے لاؤگ ان کر لیا میں دوبارہ کلک کرتا ہوں دیکھیں ذرا جیسے میں نے کلک کیا وہ مجھے گوگل کلاس روم میں لے گیا آپ کا نام آجے گا جائن کلاس پر آپ کلک کریں گے تو آپ نے ایزا سٹوڈنٹ جو ہے آپ کو کلاس جو ہے وہ آپ کی جائن ہو جائے گی یہ آپ کی کلاس جائن ہو گئی ہے یہاں پر ساری اناؤنسمنٹ آپ کے پاس پڑی ہوں گی تین آپشنز ہیں اس کے اندر دوسرے لوگ اس کلاس روم میں کون کون سے ہیں یہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کلاس ورک جو ہے یہ کون سا ملا ہوا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو کلاس ورک میں مل جائے گا یہ آپ کا مین کلاس روم ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ساری اناؤنسمنٹ ملے گی اسائنمنٹ آپ کی یہاں پر کلاس ورک میں ہوں گی جیسے یہ لکھا ہوا ہے فرسٹ اسائنمنٹ آپ اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہ اسائنمنٹ کا جو کانٹینٹ ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد لکھا ہوئے جی کہ آپ view assignment کریں view assignment پہ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے assignment کی option آ جائے گی اب آپ اس پہ assignment کس طرح سے جمع کروائیں گے یہ button add to create آپ کو اگر آپ اس کو use کریں گے موبائل کے اندر تو موبائل کے اندر بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا موبائل پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس وقت آپ add or create کے اوپر click کریں گے add or create پہ click کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ ذرا آپ ذرا دھیان سے دیکھیں اگر آپ نے اپنی assignment file پہلے بنائی ہوئی ہے اور computer میں store ہے تو file پر click کریں اور یہاں سے آپ اپنی file کو browse کرتے ہوئے upload کر دیں جو بھی آپ نے file بنائی ہے آپ کے computer میں پڑی ہے laptop میں پڑی ہے موبائل میں پڑی ہے gallery میں پڑی ہے file manager میں پڑی ہے آپ اس file کو یہاں سے upload کر دیں گے for example میں یہاں سے کوئی ایک file جو ہے نہ وہ pick up کرتا ہوں یہ والی file کو pick up کر کے میں open کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ file upload ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ یہاں پر آگئی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر upload ہو جائے گی اچھا ایک file آپ نے upload کر دی اگر ایک سے زیادہ fileیں ہیں تو آپ add or create اور کر سکیں اگر آپ نے file کو یہیں پہ create کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس option ہے یہ word کی file online create ہو جاتی ہے docs یہ slides بنانے کے لیے ہے یہ excel کی sheets بنانے کے لیے یہ drawing بنانے کے لیے عام طور پہ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو files ہوتی ہیں وہ آپ نے computer میں یا آپ نے موبائل میں pdf کی صورت میں scan کر کے بنائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور scan کیسے کرتے ہیں موبائل میں آپ cam scanner کے ذریعے scan کر سکتے ہیں یا آپ نے اگر موبائل میں کوئی file type کی رہی ہے تو آپ اس کو pdf میں change کر سکتے ہیں اس کے اوپر جانا میں الہدہ ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں بتاؤں گا کہ آپ cam scanner کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے pdf file جو ہے وہ scan کر کے کیسے بنا سکتے ہیں بہرحال یہاں سے آپ اگر ایک نئی file مثلا آپ docs پر click کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہیں پہ ایک نئی file open ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ جو چاہیں type کر سکتے ہیں یہ file آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آگئی ہے اس پر آپ click کریں اور یہ file microsoft word کی طرح کا یہ editor جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کھل گیا ہے now you can type your answers here are copy paste whatever you want to submit یہ بالکل ایسے ہی ہے اور یہ online ہی آپ کی drive کے اندر save ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو turn in پر click کریں گے تو یہ file آپ کی submit ہو جائے گی turn in پر click کریں گے تو دیکھیں جی یہ file آپ کی submit ہو گئی ہے یہاں پر آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ نے turn in کے button پر click کرنا ہے تو یہ دو fileیں آپ کی طرف سے two attachments will be submitted for first assignment yes turn in پر click کریں اور یہ file آپ کی submit ہو گئی ہے اب آپ اس کو unsubmit تو کر سکتے ہیں لیکن اب آپ اگر اس کو جا کے دیکھیں اور classwork میں آئیں اس کے بعد آپ first میں آئیں یہ آپ کی assignment ہے جی ٹھیک ہے تو آپ کی طرف سے کیا ہے turned in لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی آپ نے اس assignment کا solution جو ہے وہ یہ دو fileیں جمع کروائی ہوئی ہیں اگر آپ نے غلط file جمع کروا دی ہے تو آپ unsubmit پر click کر سکتے ہیں unsubmit کریں گے تو آپ کی جو submit کی ہوئی fileیں ہیں وہ آپ کے سامنے show ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس میں سے جو file آپ remove کرنا چاہتے ہیں وہ file آپ کی یہاں سے remove ہو جائے گی اور اس طرح آپ کی file جو ہے وہ دوبارہ unsubmit بھی ہو سکتی ہے in case کہ آپ سے کوئی غلط file upload ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی simple سا ہے جی آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ classwork اس کے بعد جو assignment ہے اس کو read کریں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جو بھی آپ کے پاس chat ہے یہاں پر آپ اپنا message بھی لکھ سکتے ہیں اپنے class fellow کے ساتھ you can chat with your classmates جو message آپ لکھیں گے وہ message جو ہے وہ یہاں پہ as it is پڑا ہوگا جو کوئی بھی دوسرا کھولے گا اسے یہ message نظر آئے گا اور وہ آپ کو reply بھی کر سکتا اور مزید وہ اپنے messages بھی یہاں پہ type کر سکتا ہے میں نے یہ as a student جو ہے وہ اس نام سے join کیا لیکن as a teacher جو ہے وہ مجھے یہ اور طرح سے file آپ کو ملے گی جب آپ کی file mark ہو جائے گی تو اس وقت کیا situation ہوگی وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کے teacher ہیں ان کے پاس یعنی teacher کا کوئی اس طرح سے نظر آئے گا اس نے click کیا اور اس کے بعد classwork پہ click کیا تو اسے first assignment میں نظر آئے گا جی تین لوگوں نے assignment بھیجی ہوئی ہے بارہ لوگوں کو یہ assignment جو ہے نا وہ جا چکی ہے وہ turn in پہ click کرے گا اور یہ files جو ہیں وہ ان کے پاس as it is اسے show ہو جائیں گی جو بھی جمع کروئے ہیں فرض کریں یہ file ہے اور اس file کو وہ select کریں گے اور یہاں پر اس کے number sign کر دیں گے تو یہ number اسے واپس اپنے account کے اندر جو ہے نا وہ نظر آئیں گے یہاں سے میں اب یہ file submit کرتا ہوں for example میں view assignment میں گیا اور میں نے add create پہ click کیا اور میں نے جو ہے وہ ایک file یہاں سے میں upload کر دیتا ہوں for example کوئی بھی file اگر آپ نے file کو اپنی drive پہ save کیا ہوئے تو وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے file upload کر دی ٹھیک ہے جی یہ وہی procedure ہے جو میں نے کیا ہوا تھا چونکہ میں نے unsubmit کر دیا تھا نا یہ میری file جو ہے یہ terminin ہو گئے ٹھیک ہے یہ as a student account کھلا ہوئے teacher کے پاس آپ کی file جو ہے وہ یہاں پہ show ہو جائے گی یہ classwork ہے جی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں teacher نے جب اسے reload کیا تو چار terminin ہو گی میں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ as a student آپ کی file جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے teacher اس file کو کھولے گا اور یہاں پر اسے اگر وہ grade دینا چاہتا ہے جو بھی یہ اس نے file کو check کیا check کر کے وہ آپ کو جو بھی number دینا چاہتا ہے وہ آپ کو number دے گا اور return کا button دبائے گا یہ تو خیر teacher کے حوالے سے ہے یہ return ہوگی آپ کو اب یہ کس طرح سے نظر آئے اصل تو سوال یہ ہے نا اب آپ اپنے account میں آئے آپ نے file جمع کروائی ہوئی تھی turn in بھی لکھا ہوا تھا آپ نے تو یہ دیکھیں جی اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی file جو ہے وہ graded ہو چکی ہے your work is graded اور آپ کے marks جو ہیں وہ اتنے آئے ہیں 67 over 100 اس طرح آپ کو اپنی graded file کا بھی پتہ چل جائے گا تو hopefully اگر نہ سمجھ آئے تو repeat کر کے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا مشکل نہیں ہے جو link آپ کو بھیجا جائے گا اس link سے آپ نے start کرنا ہے click کرنا ہے join کرنا ہے اور اگر آپ mobile سے کر رہے ہیں تو یہ google classroom کی app کو download کرے گا یا آپ سے کہے گا کہ chrome میں چلا لیں وہ آپ کی مرضی ہے chrome میں چلانا ہے یا classroom سے آپ نے اسے join کرنا ہے اور باقی procedure آپ کے سامنے ہے پھر بھی اگر کوئی دکت ہو تو آپ جو ہے نا وہ comments میں لکھ دی جئے گا میں انشاءالله اس کو repeat بھی کر 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 گا تھیں کی ویڈیو مجڈیو مجڈیو